شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے قسم ہے سب باندھنے والوں کی پراجمع کر پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سریح جادو ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں کہہ دو کہ ہاں اور تم زلیل ہوگے وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے کہا جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجہ کرتے تھے سب کو جمع کر لو یعنی جن کو خدا کی سوا پوجہ کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی اب ہم مزے چکھیں گے ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کی سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے مگر جو خدا کے بندگانیں خاص ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے یعنی میوے اور ان کا عزاز کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیچے ہوں گے شراب لطیق کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کیلئے سراسر لذت ہوگی نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی گویا وہ محفوظ انڈے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا کہے گا کہ خدا کی قسم تو تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا بے شک یہ بڑی کامیابی ہے ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا پھر ان کو دوزک کی طرف لوٹایا جائے گا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا اور ہم کو نوہ نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مسئیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ ہی باقی رہ گئے اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا یعنی تمام جہان میں کے نوہ پر سلام نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باق سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں تب وہ ان سے پیچ پھیر کر لوٹ گئے پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر ان کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زباہ کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں پائیے گا جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بر لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیک اکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ سریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو نیک اکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیک اکاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیک اکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر بے احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو مسئیبت عظیمہ سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب انعیت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھائے اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ موسیٰ اور حارون پر سلام بے شک ہم نیک اکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور علیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں خدا کے بندگانے خاص مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر پشلوں میں باقی چھوڑ دیا کیلیا حسین پر سلام ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور لوت بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھروانوں کو سب کو عذاب سے نجات دی مگر ایک بڑھیہ کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت قرآ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی پھر مچلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر قدو کا درخت اگایا اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی سریح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جننات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے مگر خدا کے بندگان خالص مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم سف باندھے رہتے ہیں اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے ہیں لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب رہے گا تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی ان قریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں مگر جب وہ ان کے میدان میں آترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لئے برا دن ہوگا اور ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو اور دیکھتے رہو یہ بھی ان قریب نتیجہ دیکھ لیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے اور پیغمبروں پر سلام سب طرح کی تعریف خدا رب العالمین کو سزا بار ہے